بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید الاضحہ آنے والی ہے عید الاضحہ پر جانوروں کی قربانی کرتے وقت ہم صرف ان شرائط کا خیال رکھتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی ہو جائے لیکن اس چیز کا بالکل خیال نہیں رکھتے کہ ان کا گوشت صحت کے ادبار سے کھانے میں کیسا ہے اکثر ڈاکٹر گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں جبکہ حکیم حضرات بڑے گوشت کو بادی قرار دے کر اس سے پرہیز کرنے کا کہتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس کے اسباب کیا ہیں کیوں گوشت نقصان دے ہے گوشت کھانے سے جو بیماریاں لگتی ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے کیا ان سے بچنے کی صرف یہی راہ ہے کہ گوشت نہ کھایا جائے یا بہت تھوڑی مقدار میں کھایا جائے دنیا کی تمام طب میں صرف طبع الہی ایک ایسی طب ہے ان سوالات کے جوابات بھی دیتی ہیں اور جو آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ نے کس طرح جانور کا انتخاب کرنا ہے جس کا گوشت آپ کھا بھی سکتے ہیں اور بیماریوں سے بچ بھی سکتے ہیں صرف یہی نہیں طبع الہی کے مقابل اگر آپ اپنا قربانی کا جانور خریدیں گے تو اس کا گوشت اس قدر صحت مند ہوگا اس گوشت کے اندر ہوں گے مچھلی کے اندر جس قدر اومیگا تھری ہوتا ہے اس کے عادی مقدار کے اندر اومیگا تھری آپ کے قربانی کے جانور کے گوشت میں ہوگا اسی طرح زیادون کے تیل کے اندر سب سے زیادہ فوائد کا حامل جو فیٹی ایسیڈ ہے آپ کے قربانی کے جانور کے گوشت کے اندر چالیس فیصد کے قریب اس وقت ملے گا جب آپ طبع الہی کے شرائط کے مطابق قربانی کا جانور خریدیں گے کہ آپ نہیں چاہتے کہ ان فوائد کو آپ سمیٹ لیں بلکل تھوڑی سی دیکھ بال کرنے کے ساتھ کہ آپ جانور خریدتے وقت ان شرائط کے خیال رکھیں جو ہم آگے جا کے بھی اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو مچھلی کے عادے فوائد اور زیادون کے تیل سب سے اہم فیٹی ایسیڈ جو چالیس فیصد ہے وہ آپ کو ملے گا دوسرے لفظوں میں زیادون کے چالیس فیصد فوائد اور مچھلی کے عادے فوائد آپ کو گوش کے اندر ملیں گے اس وقت جب آپ قربانی کا جانور طبعہ الائی کی شرائط کے مطابق خریدیں گے اور اس کا گوش پھر آپ طبعہ الائی کی شرائط کے مطابق پکا کر کھائیں گے اس کے علاوہ ویٹامین بی بارہ بی سکس بی تھیری اور کئی فوائد آپ کو حاصل ہوں گے صرف ان شرائط کی پمندی کرنے سے تو آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں سب سے پہلی چیز جو قابل غور ہے لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لئے کہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم دے جن کا گوشت صحت کے لئے مذہر ہو جن کا گوشت کھانے سے ہمارے جسم پر منفی اثارات مرتب ہو اور وہ ہماری صحت کے لئے مذہر ہو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی تخلیق قردہ قیبات غزاؤں کو کھا کر پننے والا دیسی جانور کا گوشت انسانوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی فارمی غزاؤں کو کھا کر فارمی جانور کے گوشت سے کس طرح کم تر ہو سکتا ہے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو عید کے دن بھی مرگی کا فارمی گوشت کھاتے ہیں اور اپنے قربانی کے جانور کا گوشت چکتے تک نہیں ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈڑھنا چاہیے اور اپنا ایمان اس بات پر مضبوط کر لینا چاہیے کہ ساری دنیا مل کر بھی یہ کہے کہ اللہ کی طیبات مقصان دے ہیں اور انسانوں کے ہاتھ و فساد کا شکار غیر طیبات اچھی ہیں تو آپ کو ان کی بات بلکل نہیں ماننی چاہیے کیونکہ آپ کے نزدیک صرف سچ اور حق قرآن و حدیث ہونا چاہیے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس دنیا میں رہنے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس دنیا میں ہم اس حد کے لئے کیا اچھا ہے کیا خراب ہے اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا ہے اس سے بہتر ہمیں کوئی گائٹ نہیں کر سکتا اس لئے جب آپ قربانی کا جانور زبا کرتے وقت جس طرح اللہ تعالیٰ کا تقویہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے بلکل اسی طرح جب آپ گوش کھائیں تو اس وقت تقویہ کا تقالیہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر توقع کریں اور اپنا گوش کھاتے ہوئے یہ یقین پختہ کرنے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بیماری لگانا چاہتا ہے تو کوئی پرہیز اسے روک نہیں سکتا اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دینا چاہے تو آپ کو کوئی بیمار نہیں کر سکتا اس لئے صرف اللہ تعالیٰ کی مانیں اور کوشش کریں کہ صرف قیبات کھانے پر اکتفا کریں اب آتے ہیں اس طرف کہ ہم کس طرح ایسے جانور کی قربانی کریں جس کا گوش کھانے سے ہمیں بیماریاں نہ لگیں بلکہ ہماری صحت اور تندرستی میں اضافہ ہو سب سے پہلے آپ نے قربانی کا جانور خریدتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں کوئی ایسا عیب نہ ہو جس کی قربانی نہیں ہوتی ہے دوسری چیز قربانی کے لئے اپنے بہیمت الانحام میں سے کوئی بھی جانور سیلیکٹ کرنا ہے یعنی اونٹ ہو گائیں ہو بیڑھ ہو بکری ہو کوئی بھی ہو دنبا ہو تو بینس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے گائیں کی ایک نسل میں سے ہے لیکن کوشش یہ کریں کہ بہنس کی قربانی بھی ان شرائط کے تحت کریں جن شرائط کے تحت ہم دیگر جانوروں کی قربانی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ایسے جانور کی قربانی کریں جس میں کوئی عیب نہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے پہلے نمبر پر ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو دوسرے نمبر پر ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو تیسرے نمبر پر ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو چوتھے نمبر پر ایسا جانور جو انتہائی کمزور اور لاغر جانور ہو جس کی ہڈیوں میں گودہ نہ ہو یہ حدیث صحیح ہے اسے مختلف حدیث کی قطب نے روایت کیا ہے سنن ابودعود حدیث نمبر 2802 سنن نسائی حدیث نمبر 4374 سنن ترمیدی حدیث نمبر 1497 سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3144 صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2912 ان چار شرائط کے علاوہ دو شرائط اور ہیں جن کا ذکر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کرتے ہوئے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحہ بأعظب القرن والأذن قال قتادت فذکرت ذلك لسعید ابن المصیب فقال العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے جن کے سینگ ٹوٹے اور کان پھٹے ہوئے ہیں قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید ابن المصیب رحمہ اللہ سے اوچھا کہ عضب القرن والأذن کا تذکرہ آیا ہے انہوں نے کہا عضب سے مراد وہ جانور ہے جس کا عادہ یا عادے سے زیادہ سینگ ٹوٹا یا کان کٹا ہو یہ حدیث مختلف کتب حدیث میں مروی ہے یہ ان جانوروں کی تفصیل تھی جن کے قربانی کرنے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان یہ طبع نبوی کی وہ شرائط ہیں جن کو آپ نے منحوظ خاطر رکھنا ہے اور قربانی کا جانور خدید تے وقت آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنا ہے جس کو بیان کرتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والعذون سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قربانی کے جانور میں آنکھ اور کان خوب اچھی طرح دیکھ لیں کہ ان میں کسی قسم کی ہوئی خرابی نہ ہو یہ روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں مروی ہے پس قربانی کا جانور خریدتے وقت ان شرائط کا خیال رکھنا ہر کسی پر واجب ہے اس وجہ سے کہ یہ وہ شرائط ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اسی طرح قربانی کا جانور خریدتے وقت ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ دوندر دو دانت سے کم نہ ہو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسننہ الا ان تعسر علیکم فتذبحوا جزعتا من الدوانی صحیح مسلم حدیث کمبر 1268 اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے قربانی کے جانوروں کا مسننہ ہونا شرط ہے مسننہ جانور اس کو کہتے ہیں جس اگلے دو دودھ کے دانت گر گئے ہو اگر دوندر جانور آپ کی استطاعت سے باہر ہو تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم ایک سالہ دنبا یا مینڈا زبا کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں ایک سالہ مینڈا یا دنبا صرف مجبوری کے حالت میں آپ قربانی کر سکتے ہیں حدیث میں جس جزا جانور کا ذکر آیا ہے وہ صرف بھیڑ کی جنس متعین ہیں بکری کی جنس کا جزا قربانی کے لئے کفایت نہیں کرے گا تو یہ وہ شرائط ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان شرائط کے خیال لکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں میں سے بھی کن جانوروں کا گوشت ہمارے لئے زیادہ صحت مند ہے اور کن کا گوشت ہمارے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے وہ جانور کون سے ہیں جن کا گوشت زیادہ صحت مند ہے اور جن کو کھانے سے بیماریاں لگنے کا اندیشہ نہیں ہے اسی طرح وہ کون سے جانور ہیں جن کا گوشت ہمارے صحت کے لئے نقصان دے ہے جن کو کھانے سے بیماریاں لگنے اور ہمارے جسم پر منفی اثارات پڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں اس سوال کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جو جانور طیبات کھاتے ہیں آپ ان کی قربانی کریں سے اجتناب کریں جن کو موٹا تازہ کرنے کے لئے غیر طیبات کھلایا جاتا ہے ان کے جسموں کو سوڈا پلا کر پھلایا گیا ہوتا ہے اور انٹی بیوٹکس ہارمونز کے انجیکشن لگا کر ان کی مصنوعی نشونما کی جاتی ہے تو ایسے جانوروں کے قربانی سے اجتناب کریں ایسے جانور جو دیکھنے میں بہت موٹے تازے لگتے ہیں لیکن ان کے خوراق غیر طیبات پر مشتمل ہے تو ان کا گوشت صحت کے لئے نقصان دے ہے اور جب آپ ان کا گوشت کھائیں گے تو اس سے آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے اور وہ بیماریاں لکھتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بھائی ڈاکٹرز اور حکامہ حضرات آپ کو گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں جن میں سر فیرس بادی نام کی بیماری ہے قربانی کا جانور کوئی بھی ہو اگر وہ صرف طیبات کھاتا ہے تو اس کا گوشت بادی نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے گوشت بھی بیماریاں لگیں گی جن کی وجہ سے ڈاکٹرز لال گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سا جانور طیبات کھاتا ہے اور کون سا غیر طیبات دوسرے لفظوں میں کون سا قربانی کا جانور طیبات کھانے والا دیسی جانور ہے اور کون سا غیر طیبات کھانے والا فارمی جانور ہے یہ فرق ہمیں صرف طبع الہی کی شرائط سے معلوم ہو سکتا ہے جب ہم جانور خریدنے جائیں تو ان کی خوراک اور ان کی صحت کی طرف دیکھیں کہ کون سا جانور کھیتوں یا پاری علاقوں میں چل پھر کر تازہ گھانس اور فریش سبس چارہ کھاتا تھا اور کون سا جانور خوشک چارہ اور اناج کھاتا ہے پس جو جانور صرف اناج اور سکا چارہ کھاتے ہیں تو وہ غیر طیبات کھانے والے فارمی جانور ہیں لیکن جو تازہ پتے فریش سبس چارہ اور تازہ گھانس کھاتے ہیں وہ طیبات کھانے والے دیسی جانور ہیں جب آپ جانور خریدیں تو یہ دیکھیں کہ کون سا جانور تازہ گھانس اور فریش سبس چارہ کھا رہا ہے اور کون سا نہیں کھا رہا ایسا جانور نہ ہو جس کا جسم سوڈا پلا کر پھلایا گیا ہو اور جو صرف خوشک اناج اور سکا چارہ کھاتا ہو ہم ایسے جانور کا انتخاب کریں جو دہاتوں یا پہاڑی علاقوں کے جانور ہوں جن کو قدرتی جڑی بوٹیاں تازہ گھانس اور فریش سبس چارہ کھلا کر موٹا تازہ کیا گیا ہو صحت مند ہو سس اور جسم کا پھولا ہوا جانور نہ ہو ایسے جانوروں کا انتخاب نہ کریں جن کو صرف ایک جگہ پر بان کر اناج اور سکا چارہ کھلایا گیا ہو قربانی تو ان دونوں جانوروں کی ہو سکتی ہے مگر ان کا گوش کھانے میں دونوں کے فوائد و اثرات بلکل مختلف ہیں اللہ تعالی نے ہمیں طیبات کھانے کا حکم دیا ہے اور طیبات کھانے والے جانور ہی ہماری صحت کے لئے فائدہ مند ہے اور ان سے بیماریاں لگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے کچھ لوگ اللہ تعالی کے اس حکم کو نہیں مانتے اور ان کے نزدیک میڈیکل لیبارٹری کی تحقیق و ریسل زیادہ معنی رکھتی ہے اسی وجہ سے جب میں نے سرسوں کے تیل کا غیر طیبات میں ہونے کی حقیقت کو بیان کیا اور یہ واضح کیا کہ سرسوں کا تیل کا شمار اس خوراک میں نہیں ہوتا جو اللہ تعالی نے ہمارے لئے مقرر فرمائی اب چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ اس بات کو مان لیتے اور قرآن و حدیث کو اپنے لئے کافی سمجھ لیتے لیکن معاشرے میں پھیلے ہوئے غیر تحقیقی نظریات و افقار کی وجہ سے ایسے لوگوں کے لئے ہم نے پھر سرسوں کے نقصانات جدید میڈیکل کی بارٹری ریسل کی روچنی میں بیان کیے بہرحال اب ہم جب قربانی کے جانوروں کا انتخاب کرنے کے لئے تبیلائی کی شرائط کو بیان کیا ہے تو ایسی حالت میں کچھ حضرات کے نزدیک یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ یہ کیا تقسیم ہوئی کہ طیبات کھانے والے دیسی جانور اور غیر طیبات کھانے والے فارمی جانور لیکن جن لوگوں نے ماننا نہیں ہے انہوں نے ماننا بھی نہیں ہے لیکن ہم اتمام حجت کے لئے تمام تفصیلات مکمل ذکر کرتے ہیں تاکہ ہر زاویے سے موضوع کا احاطہ کیا جا سکے اب ہم میڈیکل ریسرچ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں قربانی کے وہ جانور جو سبس چارے پر مشتمل طیبات کھاتے ہیں اور قربانی کے وہ جانور جو اناج اور سکے چارے پر مشتمل غیر طیبات کھاتے ہیں ان کے گوشت کے فوائد اور نقصانات کیا کیا ہیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ طیبات اور غیر طیبات کھانے والے جانور دونوں برابر نہیں ہیں کہ قربانی کے وہ جانور جو سبس چارے پر مشتمل طیبات کھاتے ہیں اور قربانی کے وہ جانور جو اناج اور سکے چارے پر مشتمل غیر طیبات کھاتے ہیں ان کے گوشت کے درمیان کیا فرق ہے طیبات کھانے والے قربانی کے جانور کے گوشت میں فیکی ایسٹ اومیگا تھری اس قدر زیادہ مقدار میں ہوتا ہے کہ مچھلی میں پائے جانے والے مقدار سے نص مقدار جتنا ہوتا ہے غیر طیبات کھانے والے جانوروں میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور جو ہے وہ بھی جسم کو نہیں لگتا کیونکہ اس میں ہارمونز کا لیور بگڑا ہوتا ہے اس کے برعکس طیبات کھانے والے قربانی کے جانوروں کے گوشت میں فیٹی ایسٹ اومیگا تھری بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اس قدر مچھلی میں پائے جاتا ہے اس کی نص مقدار میں ان جانوروں کے گوشت میں ہوتا ہے جو طیبات کھاتے ہیں اومیگا تھیری فیٹی ایسڈ صحت کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور اس کے فوائد کس قدر زیادہ ہیں آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مچھلیوں کو کھانے کا جو آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے سبس چارے پر مشتمل طیبات کھانے والا قربانی کا جانور آپ جب زبا کریں گے اور اس کا گوش کھائیں گے تو اس طرح ہے جس طرح آپ مچھلی کھا کر اپنے جسم میں اومیگا تھیری فیٹی ایسڈ بنا رہے ہیں سب جانتے ہیں اومیگا تھیری فیٹی ایسڈ صحت کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے اس کو کھانے سے شریعانوں کے سکر جانے کے خطرہ کم ہوتا ہے دل کے امراض لگنے کا خطرہ نہیں ہوتا ہڈیوں میں کھوکھلا پن پر بھر بھرہ پن نہیں آتا معاشرے میں تیزی سے پھیلنے والی آسٹریوپوروسس بیماری بھی نہیں لگتی جسم میں مٹاپہ نہیں بڑھتا ٹیپریشن تناؤ اور احسابی مماریاں نہیں لگتی اسی طرح ڈیمنشیا کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے ڈیمنشیا وہ بیماری ہے جو دماغ اور احساب کو کمزور کرنے اور ان کے خلیوں کو بتدریج ختم کرنے والی ایسی خطرناک بیماری ہے جس کا علاج ابھی تک ایلوپیتک میں دریافت نہیں ہو سکا ہے ایلزائمر اسی بیماری کی ایک قسم ہے جس میں انسان کی یاد داشت چلے جاتی ہے اسے یاد ہی نہیں رہتا میں نے کیا پیا ہے کیا کھایا کیا کیا ہے اور دماغ کے خلیے ایسا ایسا ختم ہونے لگ جاتے ہیں تو آپ ان بیماریوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں طیبات کھائیں گے تو آپ کو یہ بیماریاں نہیں لگیں گے اور اسی طرح آپ قربانی کے جانور کو جب سیلیکٹ کریں گے تو ایسے جانور کو دیکٹ کریں جو طیبات کھانے والا جانور ہو جب آپ طیبات کھانے والے جانور کی سیلیکشن کریں گے تو یہ ساری بیماریاں آپ کی جسم کو نہیں لگیں گے اور آپ ان بیماریوں سے بچ جائیں گے کیونکہ ان کے گوش میں ہرمونز کا لیوز بگڑا نہیں ہوگا طیبات کھانے والے جانوروں سے آپ کو جان لیوز بیماریاں لگنے کا بلکل خطرہ نہیں ہے اس کے برعکس غیر طیبات کھانے والے جانوروں سے آپ کو مولک بیماریاں لگنے کے خطرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں طیبات کھانے والے قربانی کے جانوروں میں کلسٹرول بہت کم ہوتا ہے جبکہ اسٹریک ایسٹ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اسی طرح اس میں چربی پگلانے والا فیٹی ایسٹ سی ال اے تین گناہ زیادہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس اسٹریک ایسٹ کے فوائد کیا ہیں فوڈ سپلیمنٹ کھانے والے اچھی طرح جانتے ہوں گے سی ال ایسٹ سی ال اے فیٹی ایسٹ کیا چیز ہیں اور یہ صحت کے لیے کس قدر فوائد کا حامل ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر طیبات کھانے والے جانور کے گوش سے خود بخود فرام کر دیتا ہے اسٹریک ایسٹ کی جب سطح زیادہ ہوگی اور کلسٹول کم ہوگا تو آپ دل کی بیماریوں شوگر کینسر کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں طیبات کھانے والے جانوروں اور غیر طیبات کھانے والے جانوروں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ طیبات کھانے والے جانور سبس چارہ کھاتے ہیں اور غیر طیبات کھانے والے جانور اناج کھاتے ہیں اب سبس چارے میں اناج کے مقابلے میں ویٹامینز، مینرز اور انٹی آکسیڈنٹ مرقبات کی مقدار زیادہ ہوتی ہیں اس وجہ کے سہے کہ وہ جانور اللہ تعالی کی بنائیے قدرتی تازہ خورات کھاتے ہیں اس سے ان کی غزائیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ان میں افادیت کا انصر زیادہ پایا جاتا ہے اور ان کی صحت بھی بنتی ہے جبکہ ان کا گوشت کھانے میں بھی مزے دار ہوتا ہے اور اس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں ویٹامینز، مینرز اور انٹی آکسیڈنٹ مرقبات زیادہ ہوتے ہیں سبس چارے پر مشتمل یہ بات کھانے والے جانور میں اناج پر مشتمل غیر طیبات کھانے والے فارمی جانور کے مقابلے میں ویٹامینز، مینرز اور انٹی آکسیڈنٹ مرقبات کی مقدار زیادہ ہوتی ہیں ایک اور فائدہ سنیں طیبات کھانے والے قربانی کے جانوروں میں ویٹامین ای سمیت انٹی آکسیڈنٹ مرقبات ہوتے ہیں یہ مرکبات گوشت کی حفاظت کرتے ہیں اسے جرسیم اور الولگی سے بچاتے ہوئے اس کی غزائیت کو محفوظ رکھتے ہیں اس وقت تک زبا ہونے سے لے کے گوشت کو پکانے تک اس کی حفاظت کرتے ہیں اور انسانی جسم کو آکسیڈیٹیو ریاکشن پر بھی بچاتے ہیں آپ جانتے ہیں آکسیڈیٹیو ریاکشن کیا ہے آکسیڈیٹیو ریاکشن وہ ہے جس سے جسم کو مختلف مولک بیماریاں لگ جاتی جیسے فالج اور کینسر کی بیماریاں آپ نے دیکھا ہوگا بزاری گوشت کو اگر اس کو صحیح طرح محفوظ کر کے نہ رکھا جائے اور جو کھلا گوشت پکتا ہے تو اس میں آکسیڈیٹیو ریاکشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کو کھانے سے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے سبس شارے پر مشتمل طیبات کھانے والے قربانی کے جانورز ہارموس اور انٹی بورٹک سے خالی ہوتے ہیں اس سے بھی بڑا فائدہ یہ ہے کہ سبس شارے پر مشتمل طیبات کھانے والے قربانی کے جانور کے گوشت میں تقریباً چالیس فیصد ایسا فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے جو اولک ایسیڈ کی قسم کا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اولک ایسیڈ کیا ہوتا ہے زیتون کے تیل میں موجود سب سے اہم فیٹی ایسیڈ ہے اور اس کی صحت کے لیے کیا فوائد ہیں یہاں میں اگر ذکر کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی زیتون کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو صرف اور صرف طیبات کھانے والے قربانی کے جانور کے گوشت میں مل رہے ہیں سادے لفظوں میں مچھلی کے گوشت کے آدھے فوائد اور زیتون کے چالیس فیصد فوائد آپ کو بلکل مفت بہ آسانی بے رائی کے ان شرائط کو منہوز خاطر رکھنے سے حاصل ہو سکتے ہیں آپ قربانی کا جانور خریدیں تو ان شرائط کو منہوز خاطر رکھیں اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوا طیبات کھانے والے جانوروں کا گوشت کس قدر فوائد کا حامل ہے اور یہ جسم کو کس طرح صحت من اور تندرس بنانے میں اضافہ کرتا ہے اس کے برعکس وہ جانور جن کا وزن بڑھایا گیا مسنوعی طور پر ان کو موٹا تازہ کیا گیا اور وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں لیکن ان کا گوشت صحت کے لئے فائدہ من نہیں ہے بلکہ ان سے کئی مولک بیماریاں لگتی ہیں اس لئے مسنوعی خوبصورتی کے حامل مہنگے ترین جانور کو خریدنے سے اجتناب کریں کیونکہ ان کے گوشت میں وہ فوائد ہرگز نہیں ہیں جو طیبات کھانے والے قربانی کے جانوروں میں ہیں طبع الائی کے شرائع کو مدد نظر رکھ کر جب آپ جانور خریدیں گے اور پھر اس کا گوشت جانور کو سنت کے مطابق زبا کر کے طیبات کے اندر پکا کر کھائیں گے انشاءاللہ آپ کی صحت بننے گی بیماریاں خود بخود دور بھاگیں گی اگر آپ نے جانور خرید لیا ہے تو پیشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو سبز چارہ کھلائیں تازے پتے کھلائیں سوکہ اناج سوکے چارے سے بچائیں اس طرح اس کی خوراک جیسی بہتر ہوگی تو لازمی بات ہے اس کے اندر ویٹامینز مینرز اور انٹی آکسیڈن برکبہ کی مقدار بڑھتی جائے گی اور اس کا گوش صحت مند بنتا جائے گا جب آپ انشاءاللہ قربانی کے موقع پر اسے زباہ کر کے کوئی اس کا گوش کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی صحت کے لئے فائدہ مند ہوگا جب آپ تیبات کھانے والے جانور اگر کی قربانی کریں گے ان کا گوش آپ کے کھانے میں بھی زیادہ صحت مند ہوگا اور اس کا ذائقہ بھی بہت مختلف ہوگا اور اس سے بیماریاں لگنے کا خطرہ نہیں ہوگا چاہے وہ جانور بیر طیبات کھلایا جاتا ہے سوڈا پلایا جاتا ہے ہارمونز کے انجیکشن لگایا جاتے ہیں انٹی بائیٹکس ادویات دی جاتی ہیں ان کے نشونما کے ہارمونز کو فارمی انداز میں مصنوعی طور پر بڑھایا جاتا ہے تو ایسے جانوروں کی قربانی سے اجتناب کریں کیونکہ ان کے گوش میں فوائد کم ہیں اور آپ کی صحت کو نقصان پچانے اور بیماریاں لگنے کا خچہ زیادہ ہے آخر میں اللہ تعالی کو قربانی کا نگوش پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے بلکہ اس کو ہمارے دلوں میں موجود تقوی پہنچتا ہے تو اللہ تعالی ہمارے کو تقوی بھی دے اور یہ صحت منگوش کھا کر ہم اللہ تعالی کی عبادت کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں اللہ تعالی سب کو عید الاضحا کے خوشیہ نصیب کریں میں حافظ محمد صالح احمد کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت دلی گرائیوں سے عید مبارک ہو تقبل اللہ مننا ومنکم صالح الاعمال اللہ تعالی ہم سب کو عید کے خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب سے قربانیاں قبول فرمائے اور ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال کریں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ